بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 3 کلاس سبجیکٹ اردو 3 کلاس اپن ڈیور بوک کاف اردو کوائی دوئنشا ریٹ پیج 22 آج ہم پڑھیں گے اسم صیفت کیا پڑھیں گے اسم صیفت اسم صیفت وہ اسم جس سے دوسرے اسم کی اچھائی یا پرائی ظاہر ہو اسم صیفت کہلاتا ہے مثلا شرارتی لڑکا بلند امارت پرانا گھر ان مثالوں میں شرارتی بلند پرانا کے الفاظ دوسرے اسم کی اچھائی یا پرائی بیان کر رہے ہیں اس لیے یہ اسم صیفت ہیں ان میں اسم صیفت کیا ہے شرارتی لڑکا میں شرارتی بلند امارت میں بلند پرانا گھر میں پرانا یہ اسم صیفت ہیں اسم صیفت کیسے کہتے ہیں وہ اسم جس سے دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو وہ اسم جس سے دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو دی گئی تصویر دیکھئے اور اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیے آپ نے تصویر دیکھتے ہوئے اسم صفت کے گرد دائرہ لگانے یہ دیکھیں ہری ہری گاز اس میں اسم صفت کیا ہے ہری 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 کی گرد آپ نے دائرہ لگانے اس کے بعد یہ دیکھیں سر سیب اس میں اسم صفت کیا ہے سر سرخ کے گردہ آپ نے دائرہ لگانے ہیں سیب کیا ہے سرخ مسروف امی اس میں اسم سفت کیا ہے مسروف آپ نے مسروف کے گردہ دائرہ لگانے ہیں امی کیا ہے مسروف بڑا آدمی بڑا بڑا کے گردہ آپ نے دائرہ لگانے ہیں آدمی کیا ہے بڑا پیاسا اونٹ اس میں اسم سفت کیا ہے پیاسا پیاسا کے گداب نے دائرہ لگانا ہے ان کیا ہے پیاسا تیز ہوا اس میں اسم صفت ہے تیز تیز کے گداب نے دائرہ لگانا ہے ہوا کیا ہے تیز غمگین بچہ غمگین کے گداب نے دائرہ لگانا ہے بچہ کیا ہے غمگین غمگین اس میں کیا ہے اسم صفت حراب انڈا اس میں اسم صفت ہے حراب حراب کی کتاب دائرہ لگائیں گے ننڈا کیا ہے حراب خوبصورت شہزادی اس میں اسم صفت ہے خوبصورت خوبصورت کی کتاب دائرہ لگائیں گے شہزادی کیا ہے خوبصورت نیکس پیس پر دیکھیں پیس نمبر 23 پہ مدد جیسے ایل جمدے مناسب اسم صفت کی مدد سے مکمل کیجئے ان جملوں کو آپ نے اسم صفت کی مدد سے مکمل کرنا ہے نمبر ایک دیکھیں احمد ڈیش میدان میں کھیل رہا ہے سکھے میدان یا کھلے میدان آپ نے دیکھنا ہے کھلے میدان یہاں کیا گا کھلے آپ نے دیکھنا ہے احمد کھلے میدان میں کھیل رہا ہے نمبر دو کسان ڈیش دوب میں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں تیز دوب یا نکیلی روت ادھر آئے گا تیز دوب کسان تیز دوب میں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں نکیلی آپ نے نہیں لکھنا نمبر تین میری اردو کی کتاب دیش کہانیوں پر مشتمل ہے دلچسپ یا نہیں آپ نے لکھنا دلچسپ میری اردو کی کتاب دلچسپ کہانیوں پر مشتمل ہے نمبر چار ڈیش بچے نے جماعت میں ادھم مچار رکھا ہے شرارتی یا ننے شرارتی شرارتی بچے نے جماعت میں ادھم مچار رکھا ہے نمبر پانچ ہمارے گھر کے سامنے ڈیش درست ہے بسیدہ یا سرسبز آپ نے لکھنا سرسبز ہمارے گھر کے سامنے سرسبز ترخت ہے سرسبز نمبر ساتھ میرا جسم ڈیش سردی سے کام پرہا ہے شدید یا ہلکی شدید میرا جسم شدید سردی سے کام پرہا ہے نمبر آٹھ گھرمی میں ڈیش پودے مجھا جاتے ہیں اچھے یا ننے ننے آپ رکھیں گے ننے گھرمی میں ننے پودے مجھا جاتے ہیں نمبر نو ہزاں کے موسم میں ڈیش پتے ہر جگہ بکھرے نظر آتے ہیں ہزاں کے موسم میں ڈیش پتے ہر جگہ بکھرے نظر آتے ہیں مداز میدان میں ڈیش گاس اگی ہوئی ہے لمبی لمبی یا پیلی پیلی لمبی لمبی میدان میں لمبی لمبی گاس اگی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ اسم صفت کا استعمال کرتے ہوئے حالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک ڈیش پانی صاف پانی نمبر دو ڈیش گوڑا اپسورت گوڑا نمبر تین ڈیش ہوا ادھر کیا اسم صفت لگائیں گے تیز تیز ہوا نمبر چار ڈیش جائے کڑک جائے نمبر پانچ ڈیش آسمان نیلا آسمان نمبر چھے ڈیش کتا وفادار کتا نمبر سات ڈیش دریا گہرہ دریا نمبر آٹھ ڈیش پہاڑ بولن پہاڑ نمبر نو ڈیش ندی شفاف ندی نمبر دس ڈیش کسان مہنتی کسان ڈیش کسان اللہ حافظ ڈیش دریا